موسیقی 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 بیپر جانے سے پہلے ہم گفتگو چھوڑ کر گئے تھے اعتصاب اکاؤنٹابیلیٹی قانون کیا کدھر کس کے لیے اندھا یا نظر آ رہا شہزادہ عالمگیر صاحب صرف عوات چودری صاحب کہتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ الیکشن میں پی ٹی آئی نے کہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ بڑی کوئی شاہند ہیں ادارے آزاد ہیں کوئی پریشر نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے سر کس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی گرفتاریاں ہونے والی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے کچھ نمائیں دے آکے کہتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اپوزیشن پھر صحیح کہتی ہے کہ آخر رابطے ہیں یا پریشر ڈالا جا رہا ہے یا جان بوجھ کر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے باکر میں بلکل فواد چودری کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں پاس کروں گا میں اپنی خبر آپ کو دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس سکت بہت کم ہے اور میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیراعظم کا ایک ذکرہ کہ میری چاہے جان چلی جائے چاہے یہ پورا نظام چلا جائے چاہے یہ حکومت چلی جائے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں یہ ایک راس اپورڈ ہے یہ انتصاب ایک راس اپورڈ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اور میں آج آپ کو خبریں دے دیتا ہوں مصدقہ خبر دے دیتا ہوں کہ آئندہ ہونے والی گرفتاریاں یہاں پہ بہت سے چینل پہ بہت ہی ہمارے سینئر انکرز بیٹ کے وہ جی مجھے پتا ہے پانچ ازار کی لسٹ کیا ہے فیصل وارڈا نے میری بات کو لے کے چلا چار فروری کا پروگرم میرا نکال لیں اس کو سارا چربہ کیا ہے اس بندے نے اور میں یہاں پہ انکشاف کرتا ہوں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں بالکل اللہ کو جان دینی ہے کہ یہاں پہ ایک راس اپورڈ ہے اب پہلی جو گرفتاریاں آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کی اپنی گرفتاریاں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کا ایک سینئر منسٹر جا رہا ہے اس کا نام پرویز خدک ہے اس کے پاس پرنسپل سیکری ٹو پرائم منسٹر جاہیں بہت بڑی خبر لیگ کر رہا ہوں آپ کو آزم خان جا رہا ہے آزم خان آزم خان اچھا پرنسپل سیکری ٹو پرائم منسٹر پاکستان اب اس سے پر کے ایک رانسہ بوٹ کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا رخ جا رہا ہے سن کی طرف آپ کا چیف منسٹر سن جو ہے وہ تیاری کر کے اپنے بقفے میں شلوار کمیز ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت مجھے بلابا آتا ہے قائم علی شاہ جا رہا ہے سکھر کا میٹر ریٹر جا رہا ہے اور یہ پرویز اشرف جو بہت زیادہ سواندہ نکال کے اور نومن خساب لگا کے اور سونے کے پٹن لگا کے اسمبلی میں پتن کرتا ہے اس کو کتن سے گسیٹ کے لے کے جانا ہے سدادہ صاحب آپ کو میں آؤٹ دا دوں اسی پرویز اشرف نے ایم 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 عالم روٹ سے چاندی کے دروازے بنایا تھے اپنے گھر کے لیے یہ وہ ڈاکو ہے پچیس لڑکیاں جو میں کہتا تھا وہ پچیس لڑکیاں بھی اب جو ہے وہ تشتہ زبام ہونے چلی ہیں اور ان کی جو نائکہ تھی ان کی جو لیڈر تھی وہ بھی واپس آ رہی ہے میں نے کہا تھا کہ اس کو زمانت نہیں دی گئی اس کو پے رول پہ لے کے چھوڑا گیا ہے اور یہ جو پانچ ہزار کی بات کرتے ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نام بتاؤں گا کس کی گرفتاریاں ہیں میں نے بتایا آج سے ان کی گرفتاریاں ہیں سدادہ صاحب ایک اور چیز اسی گھٹگو سے آپ سے سدادہ صاحب ایک کہ شہزادہ علمدیر کے پروگرام سے رائل کے پروگرام سے میں نے یہ نام اٹھائے ہیں اس کے بعد یہ پچیس لڑکیاں کچیف بریسٹر اور دو نام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اب اس کو بھی یہ کہیں کہ یہ اکراس دا بورٹ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس سے بہتر اکراس دا بورٹ کو یہ تساب ٹھیک ہے میں پر دیس آج میں افان صاحب کی جانے بار نہ سوں گا اور دوسرا یہ جو کمیشن ہائیر کمیشن بن رہا ہے رکوری اس کے لیے چوبیس سرب روپے کی جانچ کے لیے اس میں شویب صدر صاحب نائٹ کام کر رہے ہیں حیثان پٹالوی صاحب رابطے مر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کے دوست ہیں وہ چوبیس سرب روپے کیوار سرب رہے ہیں سردہ صاحب وہ بندہ ایک سچ حق کا دوست ہے وہ آپ نے باپ کی فیور کرنے والا بینی میں آپ کو ایک اطلب دا دیتا ہوں اس نے اپنے سگے بیٹے کا لائچانس نہیں بنوایا تھا جب تک اس کی عمر پوری نیوی ٹیسٹ پاس نہیں ہوا میں اس بندے کی دیانوں سے یہ گواہ میں ہوں پٹالوی صاحب پٹالوی صاحب یہ سب لوگوں کو پیمپرز چینج ہو رہے ہیں ان کے اس لیے کہ شویب سڈل آ رہا ہے وہ پولیسنگ کا بندہ ہے وہ وفا کی ٹیکس موٹس اب رہا ہے وہ پی ایچ ٹی ہے کرمنالوجی میں اور وائٹ کالر کرائم پہ اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر پاکستان میں نہیں ہے سردہ صاحب اسی بات پر دوبارہ آتا ہوں سردہ صاحب میں دوبارہ آتا ہوں میں صرف ارفان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ارفان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سر اگر اسی طرح اتحاب ہوتا رہا تو پھر بلاول تو آجے گا سڑکوں پر وہ کہے گا نانا کی حالت دیکھ لو کیسے کر لی میری ماں کے ساتھ دیکھ لو کیسے ہوتا رہا یہ تو سر چیزیں پھر ہو گی اب مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں ہمارے صاحب کیا ہر ہے اسے کہنا باپ کی پراپرٹی واپسے لے ہے باپ سے لوٹا ہوا پیسہ واپسے لے ہے سردہ دیکھے نا میں شہزارہ صاحب کی جانے باؤں گا مگر ارفان صاحب سے جی ارفان صاحب گرفتارین کے والے سے میں بات کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے بتایا کہ ایجنسیوں کی یا کوئی اندر کی رپورٹ ہوتی ہے یا ایسی کو بات دیکھیں عوام جانتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے کیا کرتوت ہیں تو اس میں یہ چیز بالکل ہی ہتم ہو جاتی ہے ارفان صاحب بچہ جانتا ہے مگر مکلتا کیا ہے بات کیا ہے یہ مانے کے ہماری بچہ چیشن ٹیمیں ہیں وہ کمزور ہیں سر نہیں نہیں گزشتہ حکومتوں نے میں نے کہا سات دن کے لیے مجھے دے دیں دس تھانیزار دے دیں میں پیسہ لا دوں گا گزشتہ حکومتوں نے عام عوام کو روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ایسا ڈالا ہے کپڑا مکان تو دور کی بات ہے روٹی کے چکر میں ایسا ڈالا ہے کہ وہ بچاری باہر نہیں نکل سکتی بہت کو صحیح کا تو اگر وہ باہر نکلنے کا سوچتی بھی ہے تو پہلے سوچتا ہے دیکھیں کوئی بھی ایک جانور بھی ہے وہ اپنے بچوں کے پارے میں پہلے سوچے گا تو جب وہ باہر نکلنے کا سوچتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانے کے لیے کیا دیکھتے جا رہا ہوں ان ڈاکو نے اپنے بچوں کے لیے کی عربوں کی پراپٹیاں بنائی ہے وہ ٹھیک بنائی ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے جو کیا ہے لیکن وہ سر بات یہ آجاتی ہے اگر وہ یہ چیز بناتے اور حق حلال کے پیسوں سے بناتے ٹھیک تو آج وہ بچے بھی ان کے سامنے کھڑے نہ ہوتے جو اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کم بس کم سر آپ بھی عرفان صاحب شزاتوں والی بات کرتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب ان کا کھاروبار بیرون ملک ہے جب ان کا علاج بیرون ملک ہے جب ان کا رہنسین بیرون ملک ہے جب ان کی شاپنس بیرون ملک ہیں یہ سب کچھ ان کا بیرون ملک ہے تو پھر ہم اپسوار پاکستانی عوام پر کرنا چاہیے جو پھر بھی بوڑ دیتے ہیں انہیں جو پھر بھی ہار پھینکتے ہیں جو پھر بھی پھینکتے ہیں ایسی حکمرانی تو نہیں نا ملے گی جیر فان صاحب کیا کہتے ہیں جہاں تک آپ نے ہستار کیا کی یا ہسپیٹل یا ایڈکیشن بنیادی سہولیات کی بات کر لیں ابھی دیکھیں ہسپیٹل ایک ایسا سامنے آئی چیز دیکھیں ایڈکیشن تو بات ہی نہیں کرتے کہ ان کے بچے تو یہاں پر پڑھ ہی نہیں سکتے تو اگر آپ ہسپیٹل کی بات کریں کیونکہ باہر پیسے دے کے ڈگریان نہیں دی جا سکیے جاں ڈگریان نہیں بکتی تو اب دیکھیں کہ ہمارے گزشتہ جو وزیراعظم گزر چکے نواز شریف صاحب یقین کریں کہ مجھے اس بات کا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے ہسپیٹل کے کمرے میں جا کے کہایا کہ یہ وی آئی پی روم ہے جو وی آئی پی روم انہی کے بھائی نے بنائے تھے تو ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ آگے سے پھر جو ساتھ تھے جن سے وہ انہوں نے مطالبہ کیا یہ یہ گلا کیا انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سر یہ آپ کے بھائی گئی بنائے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنے لیے نہیں کر سکتے وہ اس غریب عوام کے لیے جن کے دل میں اس عوام کے لیے کوئی احساس موجود نہیں ہے وہ اس کے لیے کیا کریں گے صحیح آپ علاج موالجہ کر لیں آپ ایڈکیشن کے حوالے سے بات کر لیں آپ ٹریڈ کے حوالے سے بات کرنے میں شہزادہ صاحب آپ سے معذر چاہتا ہوں میں شہزادہ صاحب سے شہزادہ صاحب سر آواز آرہی آپ تک آرہی آرہی ہے سر شہزادہ صاحب سوال آپ کے لیے سر زرداری صاحب کہتے ہیں دس سال سے زائد بارہ سال ہوں یا چودہ سال ٹریل ہوا کچھ بھی نہیں ملا شفاف دودھ کے دھولے ہوئے ہیں صاحبی تب بھی کچھ نہیں ہوگا سر اب آپ کو کیا لگتا ہے اب جو اکاؤنٹابلیٹی ہو رہی ہے اب وہ اس طرح کی ہوگی جس طرح سے یہ پہلے ٹرائل ان کا ہوا ہے سر پہلے جو ٹرائل ہوا ہے وہ ملی بھکر کے ساتھ اور ایک دوسرے کو وہ ڈبلیو ڈبلیو ایف جو نواز شریف اور ان دونوں نے کھیلی اپنی باریاں لگائیں کہ میں تجھے نہیں دیکھوں گا تو مجھے نہ دیکھنا وہ ٹرائل اور تھے وہ کمرزمان چودری کے بنائے ہوئے یہ ریفرنس ہیں اب عمران خان وزیر آزم پاکستان ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ کھڑی ہے اب اس طرح کا ٹرائل نہیں ہونے جا رہا اب ایک ہی رات میں جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے کراچی شفٹ کر دو مجھے کراچی جا کے علام آرام ملے گا یہ ایسا نہیں ہوگا سر صاحب دو اٹینڈنٹ نہیں بانتے ہیں آپ بل کے ہیں اسے سر صاحب بات کے آجاتی ہے کہ انہوں نے بچوں کی طرح جیسے بچپن میں ہم کھیل کھیلتے تھے باری آج میری باری کلتے ہیں باری سر دیکھیں سر نا نومن تیل ہونا ہے نا رادہ نے ناجنا ہے نا ناج سکے گا وہ کہتا رہے کہ میں نو ترتیکل ہی کرا دے میں نچا ساہی نال وہ ایک پل بھی نہیں اب ناج سکتا کیا باکر شے یا سات ہجڑے مل کر ایک مرد بنتا ہے بالکل نہیں یہاں مرد کے بچے اب کھڑے ہیں اب احتساب ہوگا جس طرح سے احتساب کا حق ہے جس طرح سے سر پٹک رہے ہیں احسان پٹالوی صاحب آپ اسی طرح سے احتساب دیکھیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں نہ کوئی تحریک چلے گی نہ کوئی سڑکوں پہ آئے گا اور نہ کوئی چلیں سر یہ بتا دے اس کی وجہ کیا ہے سڑکوں پر کیوں نہیں آرہا سڑکوں سر انہوں نے پہلے اس سے پہلے تو بڑا وامیلہ شور مچایا تھا جان چکے ہیں پوری قوم جان چکی ہے پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج اور اپنے عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے یہ میں آپ کو آج بالکل واضح بات بتاتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کے لیے ان کے اپو بچاؤ مہم کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے گا ہاں چند گھنڈے ملک ریاض کے پالتو گھنڈے مصطفیٰ نواز خوکر کے پالتو گھنڈے اور نواز شریف کے پالتو گھنڈے یہ چند لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ان کی ایسی انشاءاللہ ان کو سبق دیا جائے گا کہ آج کے بعد یہ ریاست کے خلاف جو ہے کوئی کسی قسم کی حرکت کوئی توڑ پور کوئی ریاست کا ایک جملہ بھی اگر ٹوٹا تو آپ مجھے نیچے بٹھا لیجئے گا اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہے وہ ترازو میں مینڈک تول رہا ہے ہاں بہت سنبالک بات کر رہا ہوں کہ ترازو میں مینڈک تول رہا ہے اس کو خطرہ ہے تو اپنے اندر سے خطرہ ہے سر یہی بات یہی بات سر اسی بات کو میں بٹالوی صاحب پروگرم صاحب بڑا چورٹ ہے سر میں بٹالوی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں میں دوبارہ اسی پوائنٹ میں یہ بٹالوی صاحب شہزادہ صاحب یہ بات صرف اب نہیں کر رہے انہوں نے یہ پہلے بھی اپنے پروگرم میں بات کیا انہوں نے کہہ کہ ایسے لوگ ہیں کہ باہر سے نہیں اندر سے ڈر رہے سر اتحادی کے ساتھوں سے بلیک مل نہیں ہو رہے جواد اگر آپ کو یاد ہو پروگرم میرے یہ گورنر سٹیٹ پرنک کے بارے میں میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ان کا نمائندہ نہیں ایک پیڈ ایجنٹ ہے اور بعد میں ثابت ہو گیا اس کٹ پتلی کو چلانے والا ایک مفروب داکوت سب سے بڑا چور پاکستان کا جس کا نام اسحاد دار ہے وہ تھا اس کی ہدایت پر ڈالر آگے پیچھے ہوتا تھا اس کی ہدایت پر کرزے ہوتے سے اس کی ہدایت پر گورنر سٹیٹ بینک یہ کرتود کرتا تھا صحیح اور یہ وہ ہی بندہ ہے جس نے سویڈرز لینڈ سے پیسے نہیں لانے دی گورنمنٹ کو جو سویڈرز لینڈ حکومت اور ان کے بینک دینے کو تیار تھے صحیح یہ وہ ہی گورنر سٹیٹ بینک تھا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا اسی طرح اصل عمر صاحب کے بارے میں ان کو ضرور ظلم ہوگا کہ پتہ نہیں وہ کون سا بڑا جادوگر ہے لیکن وہ ایک مارکیٹنگ کا بندہ تھا جس کا فینانس سے دور دراز کا کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے اس کو بھی اور وہ روز خبریں اپنے بھائی کو دیتا تھا اسی طرح اب بھی اب بھی ایسے ایسے موجود ہیں جو میں پورے ذمہ وری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور شہدادہ صاحب کو پوچھوں گا کہ کیا میں نے ٹھیک کہا اب بھی ایسے وزراء موجود ہیں جو آج بھی نواز شیف کو اور زرداری کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم آگے یہ کرنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں اور یہ ہونے والا ہے تو میرے بھائی اس سے بڑا خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے آج آپ دیکھ لیں کہ مشتاق سخیرہ ایک سال بعد انہوں برحاس کیا کس کو نہیں پتا کہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں چھتر کروڑ پیہ منشاہ کو دینے والا کون تھا اور یہ وہ وردیاں تھی جو اخوانستان کے لئے سلی تھی اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی تو بدل کے تے چھتر روپی پولیس ڈپارمنٹ کے بجٹ پر ڈاکہ ڈال دیا گیا اسی طرح لا تعداد چیزیں ہیں میں اب بھی کہتا ہوں خان صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کو بارد کر رہا ہوں کہ لیٹرل انٹری کے تحت انیس بیس اور اکیس کیٹ کے بندے پرائیوٹ سیکٹر سے لائیں فوری طور پر اور ان کے جوتیاں چارتے والے بیروکیٹس کے اوپر بٹھا دیں انہیں کہیں کہ ہم سے پوچھے بہر کوئی کام نہیں کرنا وردہ یہ جوتیاں چارتے چارتے آپ کو دیمک بن کے آپ کو بھی چارت جائیں گے ارفان صاحب ارفان صاحب دوسروں سے نہیں اپنوں سے بلیک میلے اب تو سر وہی بات ہو گئی ہے کہ ہمیں غیروں نے نہیں بلکہ اپنوں نے لوٹا بعض اوقات خان صاحب کی اگر فیصلے دیکھے جائیں تو خان صاحب اپنے ہی جو جس طرح کہ وہ فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں انہوں نے سٹیٹس کو کی بات کی ہے اس کے خلاف جاتے وہ نظر آئے انہوں نے کرپ لوگوں کی بات کی تھی کہ ان کے خلاف اعتصاب ہوگا مگر اس کے خلاف بھی وہ نظر آئے جہیں پر خالد مقبول صدیقی دیکھ لیں کہیں پر آدم صباتی دیکھ لیں پر ویز خٹک دے لیں خیر عدالتوں میں ان کے کیسے چل رہے ہیں سر مگر ایسا کیوں ہے کیا خان صاحب بلیک میل تو ہو رہے ہیں کیا ان کی یہ مجبوری نہیں بن گئی اگر اتنی ہلکی منڈی ڈیٹ کے ساتھ آنا تو سر یہ تو مزہ نہیں ہے اس بندے کی کوئی مجبوری نہیں ہے اس سے ایک فکرہ کہا کہ پوری قوم کا دل جیتی ہے بلیک میل نہیں ہونا میں بلیک میل نہیں ہوں حکومت جاتی ہے جائے مگر یہ بلیک میلی ہے ارفان صاحب سے جاتی ہے بات یہ آجاتی ہے جواد کہ آپ جب ایک حکومت بنا رہے ہیں تو اس میں چند ایک ایسی گندی مچھلیاں بھی تھی جو کہ دوسرے جماعتوں میں پہلے شامل تھی وہ وہاں سے اب مجبوری تھی ایک عام عمام کو بتا ہے تو خان صاحب کو نہیں پتا ہے بات یہ آجاتی ہے وہ مجبوری نہیں کہہ سکتے اس کو سکریننگ ہو رہی ہے اس کے لئے سکریننگ ہو رہی ہے آدم سواتی کا نہیں پتا تھا پرویز خٹکہ نہیں پتا تھا صاحب خالد مقبول صدیقی کا نہیں پتا تھا دیکھیں اب ایک سربراہ جب ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اب کسی بھی ادارے کا ایک سربراہ لے لے اب اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آگے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بندہ نومنیٹ کر لیتے ہیں یا چوز کر لیا جاتا ہے اب وہ اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے ایک سربراہ ہر بندے سے رپورٹ نہیں لے سکتا تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو لوگ شامل ہوئے ایک دیکھیں تجربہ بھی کیا جاتا ہے یہ حکومت جو چلی ہے یہ ایک پہلی حکومت ہے عمران حان صاحب کی حکومت پہلی ہے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے جس کا مدعوہ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہو رہا ہے جیسے شداد صاحب نے بتایا کہ ابھی بہت بڑی تحریک انصاف کی ہی قیادت میں سے گرفتاریاں ہونے والی ہیں تو اگر تو ہم یہ کہتے کہ جی گرفتاریاں نہیں ہو رہی تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ مجبوری ہے ان کی تو وہ بات وہی بٹالوی صاحب نے جیسے کہا کہ عمران حان صاحب نے ایک جملہ کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور نہ ہی کبھی میری گورنمنٹ چلی بھی جائے لیکن میں پھر بھی بلیک میل نہیں ہوں گا تو اسی حوالے سے یہ گرفتاریاں بھی ہوں گی سکریننگ بھی ہوں گی کچھ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ میں شدادہ صاحب شدادہ صاحب گرفتاریاں بھی ہوں گی ٹرائل بھی ہوں گا شفاف اکراوس اپورڈ آپ نے بھی کہا کہ ہو رہا ہے سب کچھ نظام چل رہا ہے سر اگر اسی طرح چلتا رہا سر کیا یہ جو اکاؤنٹ ایبیلٹی ہے جو اتصاب کا عمل ہے کیا یہ پاکستان کی معیشت پر بھی سر اثر انداز نہیں ہو رہا فی الحال تو میں یہاں پہ عرض کروں کہ یہ جو اکاؤنٹ ایبیلٹی کا پروسس ہے ہر چیز کے ثبوت موجود ہیں ملزم جو ہیں وہ بلکل سامنے ہیں ان کے چہروں سے نکاب اتر چکے ہیں ایک ایک شخص جو ہے اس کا پتہ ہے کہ کتنے کتنے ڈالر کتنے کتنے جائزات ہیں کتنے کتنے ایک ایک اکاؤنٹس پر پڑے ہوئے ہیں یہ نظام بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لرزہ کاری ہے اس نظام پر اور لرزہ کاری ہونے کی آخری حد پر یہ پہنچ چکا ہے اسمبلیاں آپ کی ارلیونٹ ہیں یہ نظام کو چلنے بھی نہیں دے رہے اور نظام کو گرنے بھی نہیں دیں گے لیکن عمران خان کو ایک دسین لینا ہوگا اور یہ بجٹ کی منظوری کے بعد عمران خان کو چاہیے کہ یہ سارے جو ہیں ان کو ڈھٹیل کے برمودہ ٹرائنگل میں ان کو اس گڑے میں ڈالے اور ان کو گھر بھیجے اور یہ جو اسمبلی میں آکے عللے کللے کرتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی میں ناچتے ہیں ان کا یہ ناچنا بند کرے اور عمران خان خود اسمبلیوں کو توڑے بے قربانی اسمبلیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی اسمبلیوں کی اور یہ جو ریکوری ہوگی کہ اس نظام کے تحت یہ ریکوری نہیں ہو سکتی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی جس طرح کا یہ نظام چل رہا ہے یہ ریکوری ہوگی نئے نظام کے تحت اور نیا نظام کیا ہے نیا نظام ہے آرٹیکل سکس بھی جس میں لگے گا فنانشل امرجنسی بھی ہوگی اور وہ نظام جو ہے وہ صدارتی نظام بار بار میں کہہ رہا ہے صدارتی نظام کی طرف معاملہ جا رہے ہیں پروگرام کا وقت قتم ہوگیا ملک کو لے جائیں اور حوالے کرتے ہیں ملک اس اماندار شخص کو اس شخص کو جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے جو صرف روتا ہے میں نے آگے بھی کہا تھا کہ آرمی چیف نے جب نوافل ادا کیے وہاں پہ ریاض الجنہ میں صبح ساتھ والے لوگوں نے صبح ہے وہ ملک اور قوم کے لیے وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے تھے اس کے آنسو بھی قوم اور ملک کے لیے گرتے ہیں اس نظام کو قربان کرنا ہوگا اس کو ختم کرنا ہوگا آپ کو آپ نے شہزادہ صاحب بہت شکریہ شہزادہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کا وقت اپنے اقترام کو بہت شکریہ شہزادہ عالمگیر صاحبات کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ عرفان صاحب تھے آپ تینوں میں امانوں کا بہت شکریہ ناظرین ملک جدر بھی جائے جہاں بھی جائے مگر اگر اس پر حکمران اس پر ایک لیڈر نہ کہ سیاستدان مسلط ہو جائے تو ملک دن دگنی راج جگنی ترقی کرتا ہے سیاستدان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان صرف اور صرف اپنے اقلی الیکشن پر نظر رکھتا ہے اپنی سیڈ کو بجاتا ہے جبکہ لیڈر اپنے آنے والی نسٹوں پر نظر رکھتا ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی مقام آ جائے جہاں پر اس طرح کی حالات تو واقعات آ جائیں تو اس کے لیے تمام کی تمام قوم تو ایک سچا محب وطن شخص کو آگے رکھ کر اسے پریورٹی دے کر اسے اپنا لیڈر مان کر اسے سپورٹ کرنا چاہیے خان صاحب آپ کا عوام نے منڈیٹ کیا مگر اب اس منڈیٹ کو پیچھے نہ ڈالیے گا اس کو اپنی کمزوری نہ بنائیے کہ کم منڈیٹ ملا جس طرح سے بے دریغ ہو کر اکاونٹی بیلیٹی جاری ہے ہماری یہی دعا ہے تمام قوم کی کسی طرح اکاونٹی بیلیٹی جاری رہے مگر یہ صرف اور صرف اکاونٹی بیلیٹی ہو نہ کہ سیاسی انتقام ہو جس طرح کا اپوزیشن کعبہ ویلہ شور آتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان جب آد باقی کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے بعد